اللہ اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حجرے پہ بہت کر انبیاء کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی فاطمہ 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 تین مرتبہ آواز کی تو ایک دھیمی تھی جواب تین مرتبہ کے بعد آئی اے ابن جان صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لالی جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خرار اندر گئے اور پھر دیکھا بیٹی لے پڑھی ہوئی ہے اور اپنی زگے سے اٹھنے کے لائف نہیں ہیں فرمایا میری بیٹی اپنے باپ کی آہت سے دروازے پہ آتی اور اپنے جہی دفاع پہ استقبال کر دی آج تجھے کیا ہو گیا بار بار تجھے آواز لگانا پڑا اور تو آئی تیویس نے مجھ کو بلا دی تو فرمایا میں نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ ڈال لیا تشریف کفافوں کی وجہ سے میری آنسیں چھوٹی ہو گئی تھی میرے ہوتوں پہ بپنیاں جم گئی تھی میرا چہرہ روکھا بن گیا تھا میں نے کہا کہ میرے باپ کو ہم دوہرہ رہو جائے اور آپ کا دل بھڑت نہ جائے میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو چھپایا اور تبی آواز میں کہا کہا اببا جان فاپوں کی گسرت نے آپ کی بیٹی کو اتنا دمزور کر دیا کہ وہ اپنے چہید باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دروازے کا آنے سے قاسر رہی رسول اللہ تعالیٰ کہ آپ کو میں آسو اوباد آئے پھر آپ نے فرمایا ہے میری بیٹی فاطمہ تجھے نہیں معلوم کہ تیرے بیٹوں کا رونا تیرے باپ کا دل پگرا دیتا ہے اور تم انہیں کیوں روڑا رہی ہے تو فرمایا اببا جان میں ان کو نہیں روڑا رہی ہوں بلکہ ان کی بھوک ان کو روڑا رہی ہے تو آپ نے فرمایا بیٹی حسین شیرخار ہے اسے تو دودھ بلا دیتی تو ایک سو جاتا اور ایک کو سمالنا تیرے باپ کے لیے آثار ہو جاتا تو انہیں دو دو پر روڑا کر اپنے گھر میں کو حرام بجا رہا فرمایا اب مجھے سبر کا دامن چھوٹا اور میرے زبان سے ایک آہ چکلی اور چیز نکلی اور میں نے کہا کہ اببا جان فاغوں کی کسرت نے آپ کی بیٹی کا دودھ بھی ختم کر دیا اب میں اس لیے داپ دی نہیں لات سکتی کہ میں آپ کے بیٹے کی بھوک دائن سے دعو کروں رسول اللہ حسین کے رخصار پر ہاتھ اٹھلنے لگے اور آپ آگے بڑھ کے بیٹا آپ اپنے لات لے نواسے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا جو اٹھن چھوٹا بھی زبانے عبارت دے دی جسے چوستے چوستے سیدھنا حسین سو گئے تو آپ نے ان کو لٹا دیا حسین حسین کو اٹھایا اور اپنے کاندے پہ ڈالا تہلہ آیا تہلہ آیا آپ کی اتھم تب آئی یہاں تک کہ جب انہیں بھی آنکھ لگ گئی تو بھوک کے نواسے کو وہیں بازو سکھایا دونوں کو سکھا کر اپنی بیٹی کے قریب آئے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھا فرمایا اسپیری یا فاطمہ اسپیری اے میری بیٹی فاطمہ سبر کر لے سبر کر لے یہ دنیا کی زندگی آرکی ہے فانی ہے یہاں حالات آئیں گے میں جانتا ہوں کہ تیرا چہیتا شور اور تیرے منچوں کا پیارا باپ اور تیرے نبی جلاللہ داماز تیرے باپ پر اُدھرے ہیں ویچین کے تحاضروں پر اور قرآن کے پیغام کے پھیلانک پہ ادھر اُدھر پھر رہا ہے جس کے نتیجے پہ گھرانے نفوت کے چولے بوجھ گئے اور معصوم بچے بھی لگ گئے اور مانگنے کا وقت آیا کہ کبھی زبانِ حال سے کبھی زبانِ خال سے مانگا تھے مانگا مولا اگر آپ اپنے نبی کے انتحان لیتے ہیں تو تیرا نبی اپنے گھرانے کے ان حالات پر راضی ہے اور اس انتحان بنتے تیرے ساتھ خوش ہے لیکن مولا جو نبی گھرانے کے ان حالات پر راضی ہے تیرا نبی اپنی امت کو جہنم کی بھوٹ میں تڑپ سا ہوا نہیں دیر سکتا اور جہنم کے فاقوں میں بے چین اور بے خراب نہیں دیر سکتا مولا تیری امت کو جہنم کے شولوں سے بچا لینا اور اپنے نبی کو اگرانوں کو کچھ انتک حسابات کر دینا تو میرے دوستوں قربانی دھرانے کی دی اور حفاظت ہماری مانگی اور مقفلت ہماری پیش کی اور ہمارے اس کی تڑپے رہے ایسے بے خراب نبی کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا اور ایسے صحاب قرآن کے نظمت پر اللہ نے ہمیں قرآن دیا کہ جس میں قرآن نازل ہوا تم ان کی بے خراریوں کو دیکھو اور اپنی بے چینیوں کو اس سے بلا کر دیکھو کہ تم کی طرح سے کی بے چینیوں میں جب رہے ہو میرے دوستوں اور میرے بدلگوں اللہ ہمیں اپنے دھروں کا آباد کرنے والا ہمیں غفلتوں سے نکرنے والا ہمیں بے دینی کی و بے دارگی کا ادھار کرنے والا اور دین کا اور اپنے نبی کی محبت کی حمایت سے جینے اور مرنے والا بنا دے اس کے لئے اس مبارک سہے کو اللہ حبور فرمائے